اگر اس کی تیاری کس کس میں کی ہے ہاتھ تو لکھو تو لکھنے اسٹارٹ کرو بیٹا فٹا فٹے سپیڈ سے بہت زیادہ ہو رہا ہے نا آواز ابھی بھی زیادہ ہی آئے گا آواز ابھی بھی زیادہ ہی آئے گا آواز آپ کم ہوگا آواز ہمیں سوٹر پہنا ہوگا ہے مجھے چاہتا ہوگا ہمیں سوٹر پہنے ہوگا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا تو بیٹا لکھو اب آگے کل کہاں تک کر لیا تھا جلدی بتاؤ نیو کنوینشن ہو گیا تھا لڈی ایڈ ہو گیا کاربوگزلی گیا اسٹ اگر جو جو پڑ کے آیا ہے اس کو پورا سمجھ میں آ جائے گا اور اس کلاس میں جہاں تک اے روئے وہیں ٹک لے ایتنا ہی ہے ایتنا ہی ہے وہ بورڈر کو مت لے سمجھ رہا ہے چیک کر لو اور آواز کو چیک کر لینا وہاں اور بچوں کے کان پھٹ جائیں گے وہ ڈی پی پی تو ہم کریں گے ڈسکس چنکہ نکو لکھو اسٹرٹ کرو تمہنے لکھنا چلو نیمیگ آف نیمیگ آف کس کا لکھے بتاؤ ابھی ہمارا کس کا چل رہا ہے نیمیگ فٹا فٹ کاربن ایٹم ایز کم نہیں ہو سکتا اسپی کر کا ولم کم کر لو دیکھو کیا لکھا تھا بیٹا کاربن ایٹم ایز فرسٹ ایٹم تو نیمیگ میک کاربن ایٹم فرسٹ ایٹم میں میرے کون کو سے بتا دی بیٹا آپ لوگ کو کاربن سلیک ایسیڈ اور ڈی آئیڈ نیکسٹ کٹون تھوڑی نا آئے گا کاربن ایز فرسٹ ایٹم میں چیک کرو کون کون سے تھے اسٹر تھا اور کون سے تھا آمائیڈ چیک کرو کون کون سے تھے اسٹر تھا آمائیڈ تھا ہاں نائٹرائیل تھا سائنیڈ کوئی نائٹرائیل بولتے بیٹا ٹھیک ہے تو لکھو نیمیگ آف ایسٹر لکھو نیمیگ آف ایسٹر نیمیگ آف ایسٹر اس کو گھما دینا تاکہ مجھے دیکھتا رہے کہ ہاں کہاں سے کہاں موگ کرنا ہے اگلا دیکھ لو بیٹا نیمیگ آف ایسٹر میں سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا بیٹا نیمیگ آف ایسٹر ہم کیسے کریں گے ہم کو پتا کیسے پڑے گا کاربن ایٹم ایسٹر ایسٹر ایٹم یہ بات تو تم کو آتی ہے کس کس کو کلیر ہے کمپلیٹ ہنڈیڈ پرسنٹ پکا مال لوں کلیر ہے تو سیدھا نیمیگ پہ آتے دیکھو ایسٹر گروپ ایسٹر گروپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سمجھ لو ایسٹر گروپ آپ کا کیا ہوتا ہے سی او آر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب باس سمجھنا آر کا مطلب کوئی کاربن چین جڑا ہے آر کا مطلب الکیل گروپ مطلب کوئی کاربن چین جڑا ہے یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی کاربن چین جڑا ہے اور یہاں سے کوئی نہ کوئی کاربن چین جڑا ہوا ہے تو اس کا نام ہم کیسے لکھیں گے بتاؤ سننا اس کا نام لکھتے ہیں ہم اس کا نام ہم کیا لکھتے ہیں الکائل اس کا نام نام کیا لکھتے ہیں الکینویٹ بات سمجھ میں آیا تو ٹوٹل نام کیا ہو گیا بولو بیٹا نام بولو الکائل الکینویٹ اب یہ بات سمجھ جاؤ کہ الکائل ہم کس کو لکھتے بیٹا جو اوکسیجن سے جڑنے والے ہوتے ہیں آواز اسپیکل میں بڑھا نہیں آرہا میرا آواز بڑھا ہے آپ کو فیزیکس کا ہے مجھے کوئی دکھت نہیں ہے فیزیکس کا ہے ہے پہلو بڑھا ہے چلو آپ بہت بڑھا ہے ہمارا بولو بچوں الکینویٹ بات کلیر ہے یہ آر ڈیش کا مطلب الکینویٹ تو نام کیا ہوگا الکینویٹ 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 کہاں سے جڑا ہوگا الکینویٹ الکینویٹ کہاں سے جڑا ہوگا بتاؤ بیٹا سوہمت الکینویٹ کہاں سے جڑا ہوگا اوکسیجن سے کہاں سے جڑا ہوگا اور الکینویٹ یہ والے پونس بات کلیر ہے پکا سمجھ جاؤ آگیا سمجھ میں اب لکھے نام لکھنے شٹرٹ کرے تو اگر ون ایشٹر گروپ ہوگا تو کیا ہوگا نام سمجھ میں آگیا بات کلیر ہے تو لکھو نام اب تمہیں ایک ایشٹر گروپ ہوگا تو نام کیسے لکھیں گی اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں بیٹا ایک ایک کر کے دھیان سے تو میں اگزامپل کراتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے بیسے تو آئے گا نہیں دیکھ لیتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کی نہیں آتا چل دی جل دی کر لو لکھ لو دیکھوا بیٹا دیکھانیں می criminii اگزامپل اگزامپل نمبر ون ایچ سی آ و سی اڈPass ری ڈ fifty lik ایچ 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 ڈ ڈ ڈ ہ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سی ٹو ایچ فائیف سی ایچ تھری سی او او سی ٹو ایچ فائیف سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ سی ایچ تھری بڑا تم لوگ میں اینرڈی نہیں ہے کیا کھا کے نہیں آئے ہو آج ہاں بیٹا بولو اتنے شاند شاند کیوں بیٹا چلو موسیقی 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 اس کے بعد ہی ہم کچھ action لیں گے ٹھیک ہے یہ تو fix ہے نا یہ تو ہمارا کیا ہے اب یہ بتاؤ یہ جو الکیل گروپ لکھ رہا ہوں کیا اس کے آگے میں کوئی locate nobre لکھ رہا ہوں کیا locate nobre لکھ رہا ہوں ہاں آیا نا اگر میں locate nobre نہیں لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ esther کا ہی ہے بات سمجھ بھائی locate nobre لکھوں گا تو وہ esther کا نہیں ہے اگر locate nobre لکھا میں نہیں ہاں پر locate nobre نہیں لکھا رہا تو وہ esther کا ہے ٹھیک ہے آپ جلدی سے بتاؤں یہاں پر اتائل جلدی بولو نام اتائل کے بات بولو سب ٹو میٹھائیل بیٹینرٹ ہو گیا ہے بات کلیر نیکس بتاؤں بولو نہیں آ رہا ہے آپ دیکھو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ آپ کا سبسٹوئنٹ کی طرح چمک رہا ہے ہاں یا نہ چمک رہا ہے اب یہاں پر یہ بھی ہو گیا یہاں پر سبسٹوئنٹ یہاں ہے یہاں پر کونسا سبسٹوئنٹ ہے جلدی بتاؤں فوٹو بار نکالو فوٹو بار نکالو یہ وان اور ایٹو نام کیا ہو جائے گا جلدی بول one methyl 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 ہو جائے گا نام اب یہ کلیر روا تو اس کا نام کیا ہو جائے گا بیٹین یہاں پر سبسٹوئنٹ جو ہو گا one one کس کی وجہ سے آیا ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے one آیا ہے اس اس گروپ کی وجہ سے one آیا یا پھر اس گروپ کی وجہ سے one آیا parent chain کے وجہ سے one تھوڑی نہ آیا parent chain کا تو oxy ahí سے جڑا ہوا ہے تو پھر کس کی وجہ سے آیا سبسٹوئنٹ کی وجہ سے تو کیا جائے گا نام بولو ون ون میتھائیل نائن یہاں پر الفابیٹیکل اوڈر نہیں چلے گا یہاں پر جو یہ رہے گا وہی پہلے آئے گا ٹھیک ہے یہ بہت بڑھیا ون میتھائیل ایتھائیل جلدی بتاؤ نام ٹو ایتھائیل بیوٹینوئیڈ بات کلیر ہے سبج میں آ گیا تو یہ تو تھا آپ کا کیا ایک اور کوششن اب میری طرف سے یہ تھوڑے چھوڑے چھوڑے کوششن لگ رہے بیٹا یہ کس کو خاصی آ رہی ہے کوئی جاؤ بیٹا گھر جاؤ تم لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے بیٹا مجھے جینا ہے میرا بابی بہت دن ہے یہ سمجھ رہا ہوں میں کیا لکھ رہا ہوں سمجھ پا رہے ہو نا میں کیا لکھنے چیز جا رہا ہوں اب آپ کو کس میں کنورٹ کرنا ہے چین میں کرو آپ سول اس کو تمہیں سول کرنا ہے بتاؤ مجھے سامنے جلدی بتاؤ پہلے اس کو کرو سب سے پہلے سب بولو جدار سی ایچ سری ٹھیک ہے بہت بڑی ہے اس کے بعد سی ایچ سے کون جڑائے دن اس سے اس سے ارے یہاں پر ایک اور ہو کر کرنا پڑے گا گلتی ہو گئی ہاں بتاؤ آپ بتاؤ کیسے کرے گی نمبرنگ بولو لوگ اشکار بنچے ون ٹو ٹری فور فائف سیکس اب نام کیا ہوگا بولو میتھائل سب سے پہلے لکھیں گے یہ بیچارے کا اس کے بعد کیا آئے گا ون نہیں لکھیں گے اوکسیجن سے جننے والے پہ نمبر نہیں لکھتے پانچ بار لکھیں مارجلین کے اوپر لکھو مارجلین کے اوپر لکھو اوکسیجن سے جننے والے کے لئے ہم لوگر نمبر نہیں لکھتے اوکسیجن سے جننے والے کے لئے ہم لوگر نمبر نہیں لکھتے اور خیال رکھو ایسٹر کو بار بار پڑھنا ہے تم کو ٹھیک ہے ایسٹر کو آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا بار 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 پڑھتے رہنا ہے ایسٹر اگر غلط ہوا تم لوگوں کو مار دوں گا میں ایسٹر کا غلط نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایسٹر ہے جلدی بتاؤ بتاؤ جلدی سے بتاؤ فٹا فٹ مٹھائیل پھر اس کے بعد تھری مٹھائیل آپ کون بتائے گا ہیکزین ہیکزین ہوگا کی ہیکز ہیکز ڈبل بونڈ ہے بیٹا سامنے دیکھ ہیکز فور این بانی یہ ڈبل بونڈ ہے ٹھیک ہے اب ایک اور اس طریقے سے کریں گے اب ہم ہم اپنے ایسٹر اور یوز کریں گے بیٹا تیرا پاؤچ اس پر ایک اور کوششن کرتے ہیں یہ تو می 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 تیر تھا لکھ لے بڑا تم لوگ لکھو فٹا فٹ لکھو چلو ٹھیک یہاں پر میں لنے لکھ دیتا اس کو اگزامپل کو یہ تھا ایک سی او سی ایس تھری اب بات سمجھ ایک اور اگزامپل دیکھو بیٹا فوکس کرو یہاں پر اب بتاؤ اب اس سے دائے دیا او بیٹا یہ جو لائن ہے لائن کے یہاں پر ڈوٹ 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 وہ سب کار بن کل تم نے کوشن کیا تھا اے سا میتھائل والا ایک کتنے تھے ایک دو تھے دو تین تھے آرے باپ باپ آپ دیکھو بتاؤ اس کانسر اس کو کیا مانیں گے دیکھو اوکسیجن والا کو نہیں ہوگا نا میں نے کیا بولا تھا سلیک دا لون گیش کنٹینیوز کار اگر میں ادھر جاؤں گا تو کیا کنٹینیوز کار بن چین رہے گا تو وہی تو فوکس کرنا ہے ایتھائیل بیوٹین ایتھائیل کس نے بولا کس نے بولا آرے چل پھر تُو ہی بولے گا اگلا کوشن سب 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 ٹرائے کریں گے ایک اور دیکھو یہ ریان دوڑ رہا ہے نام بتاؤ جلدی سے اس کا نام بتاؤ پھٹا پھٹا بولو آسان ہے کافی easy ہے longest کاربن چین 1 2 3 4 یہ 5 ہم لوگوں نے کیا سوچ جاتا یہ 4 نہیں 1 2 3 4 5 سمجھ میں آیا یہ پکا شور اب اس کا نام بیچارے کا کسی لٹھ ہو گیا اب اس سب 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 کو باہر نکالو فوٹو کھیچ جلدی کرو ایسا ہے یہ چیک کرو ہے نا اب سب 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 1 2 3 کیا بولو کہ نام اس کا 1 اتھائل بولو 2 2 ڈائ می تھائل اور یہ کیا ہو جائے گا پرو پائل کیا ہو جائے لگیے تو اس کا نام بولو کیا ہو جائے گا بیٹا بولو 1 اتھائل بولو اتھائل نہیں آیا تو کیا آئے گا می تھائل نہیں آئے گا آرے واہ تو کیا جائے گا 1 2 3 می اتھائل اسی کی بولو نا تم لوگ پکا اس کا عدد تم لوگ کو آ گیا 1 2 2 3 جلدی بولو می تھائل کیا ہوگا جلدی بولو آپ پرو پائل بتاؤ نام ارے ریان آپ تو بتا نام وہ تو آسان تھا اس لئے کھٹ بتا دیا اس کا نام کیا ہوگا ہاں 3 4 4 3 3 3 پینٹے خطرناک تھا سوال اتنا ایزی تھا ایتنا ڈال کرو تم لوگ آپ تمہیں ایزی پڑھا پکا سوچ لو سمجھ لو with خطرناکھنم تموکم موسیقی 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 humour ام کامیز ام کامیز امًا سلات میاز آہل سمجھ میں آیا آرے نہیں آیا اس کو سمجھ میں نہیں آیا نا آہل سمجھ میں پکہ نہیں آیا نہیں آیا نا موہ میں کیا دہی جو ماں تھا کیا جب سمجھا رہا تھا ہنٹو ہنٹ بولتا نا بول کیا سمجھ میں نہیں آیا کیا دکھت ہے بول میں جو جو بول رہا ہوں وہ کرتا ہے ٹھیک ہے کونسی پرابلم آئی بتا نام کیسے ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے کیا کیا اس کا میں نکالا آجا 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 کوئی دکھت نہیں ہے بول کیسے کیا میں نے اس کو ہاں ٹرائی میتھائل یہ بتایا سبسٹوین کا نمبر کہاں سے سٹرٹ کرتے ہیں جہاں سٹرٹ ایک بات سمجھ میں آ گیا نیکسٹ وہ ہو گیا اس کا نام اوکسیجن سے جھوڑنے والے کے نام کے آگے لوکیٹ نمبر لکھتے ہیں ہاں یا نا نہیں لکھتے آپ وہاں پوچھ آپ بتا ہاں دین آفٹر بول کیا آئے گا کیا دکھت تھی چین بنانے کیا چین بنانے سمجھ میں آ گیا آپ تو اپنے صاحب سے کوئی بھی چین سیلیکٹ کر اس کو چھوڑ کر چالے 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 تو کون بڑھائے تو کیا ہوگا یہ نہیں ہے یہاں پر آپ کا کاربن جڑا ہے یہاں پر بھی کاربن جو جڑا ہے اس کی طرح یہ یہاں پر بھی کاربن یہاں پر بھی کاربن اب کلیر ہوا چل جاؤ نیکسٹ لکھو اب یہ بتاؤ کہ سنو نا جس میں کاربن ایٹم ایز فرسٹ ایٹم ہوتا ہے ہوتا ہے نا اس میں ہم نمبرنگ کہاں سے شٹارٹ کرتے ہیں جہاں کاربن ایٹم ایز فرسٹ ایٹم ہوتا ہے اس میں ہم نمبرنگ کہاں سے شٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے شٹارٹ کرتے ہیں جس میں کاربن ایٹم ایز یاد رہے گا بھول مجھ جانا لکھو اب آپ نے کام پاؤنٹوج کینگ 됐تے ہیں تو سی ڈبل ڈبل ڈ پڑک ایڈ ڈبل 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 ڈر ڈی ڈبل ڈгор ڈی ڈبل ڈال ڈ ڈی ڈبل ڈی ڈی ڈبل ڈ ڈبل ڈی ڈبل ڈ سمجھے لم ہم سوڑے مطلب کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا سوڑے مطلب سمجھتے ہو سوڑے مطلب سوڑا سمجھتے ہو جس میں دو سیڈ ڈبل آر گروپ پریزنٹ ہو ٹھیک ہے دو سیڈ ڈبل آر گروپ پریزنٹ ہو اس کا نام ہم کسی لکھیں گے کسی کے مند میں کوئی دکت وہ بتا دے مجھے جلدی کسی کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھو آ جائے گا بیٹا اب لکھو دو سی ڈبل آر گروپ اگر پریزنٹ ہوگا تو یہاں پر سی ڈبل آر دو سی ڈبل آر گروپ پریزنٹ ہوگا سیمپلی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جہاں پر ایک ایسا پریزنٹ ہوگا ٹھیک ہے ایک جہاں پر سی ڈی ایچ ٹو کتنے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سی ڈی ایچ ٹو ایکس ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بھی سی ڈبل آر ایسا ہوگا نا ہے کی نہیں یہ دو پریزنٹ کیسے پریزنٹ ہے دو ایک اس طرف ایک اس طرف ہے نا ہم کیا کرتے ہیں جب دو پریزنٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دونوں کے دونوں فنکشنل گروپ ہم لونگش کاربن چین کے اندر لینے کی کوشش کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں سب بولو دونوں کے دونوں فنکشنل گروپ کو لونگش کاربن چین کے اندر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو کوشش تو کریں گے اور ہو بھی جائے گا ٹھیک ہے اب یہ بھی کونسا گروپ ہے آر ڈش اس کو میں نے بولیا آر ڈبل ڈش ٹھیک ہے اگر مان لو آر ڈش ایکوال ٹو آر ڈبل ڈش مطلب سمجھ میں آرہا ہے یہاں پر سی ڈسری ہوگا تو یہاں پر بھی کیا ہوگا سی ڈسری میند آرہی ہے ہاں آرہی ہے یہاں پر بھی سی ڈسری ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پر سی ڈسری ہے تو یہاں پر کیا ہوگا اس کنڈیشن میں ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے ڈائی ایلکائل اس کنڈیشن میں کیا لکھیں گے ڈائی ایلکائل دوگا ہے نا ڈائی ایلکائل اور اس کو کیا لکھیں گے سیمپلی ایلکینویٹ ٹھیک ہے اس میں ایسا نہیں کرنا کہ ڈائی ایلکینویٹ کر دوگے چاگر کروگے ایلکینویٹ بات کلیر ہے اگلا تھا اگر سمجھنا کہ اگر تو خود روک مسائل کیا حالی وقت وہ ہوگا تو ہم کیسے کریں گے نام الکائل الکائل الکینویٹ ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو دکت آئے گی کہ سر ان دونوں میں سے کونسا الکائل میں پہلے لکھوں گا جہاں الکائل کا آرڈر میں جی چلوں گا الفابیٹکلی آرڈر کونسا اب بات سمجھ ماہ گئے تم لوگوں کو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کس کس کو سمجھ میں آگیا پکا تھوڑا سوچ ہو نا دماغ پہ ڈالو اسٹریس ڈالو نا بیٹا اسٹریس ڈالو سب یہ آٹھ ڈیش ہے یہ آٹھ ڈیش ہے اس کی وجہ سے الکائل اس کی وجہ سے الکائل اور یہ پورا الکینویٹ ٹھیک ہے سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا اب میں نے آپ کو بولا تھا کچھ اگر سننا دھیان سے میں نے ایک لائن لکھایا تھا اگر آپ کے الکائل گروپ کے آگے لوگینڈ نمبر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اسٹر ہے ٹھیک ہے تو کتنے الکائل گروپ ہے دو الکائل گروپ ہے دونوں کے آگے نمبر ہے تو کتنے اسٹر گروپ ہوں گے اپنے آپ آگے ہیں ٹھیک ہے بات کلیر ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرو پھر میں ایکزامپل لکھا دو جل جلی کر کرو کرو کرنا ہے کی نہیں کرنا ایکزامپل اور یہ دھیان رکھنا ہے اتنا ٹف آپ کی سلیورس میں بھی نہیں آئے اتنا ٹف آپ کا سلیورس میں تو ہے لیکن نہیں پوچھا جاتا ہے بیٹھا گھبرانہ چھوڑ دو کیا ہوا کیا ہوا بیٹھا بھول جہی میں تو سب آتا ہے جہی میں تو ایسی چیجے بھی آتی ہے جو تم نے بلکل نہیں پڑھی ہو وہی تو جہی پڑھنا پسند کرتا ہے جہی وہ سب تھوڑے نہ پوچھے گا جو تم نے پڑھا ہے جہی تو وہی پوچھے گا جس کا تمہیں آئیڈیا بلکل نہیں ہے اس کو ایسے کوئی لکھ رہا ہوں یہ اچھا لکھ رہا ہے لگ رہا ہے نا کوئی نمبر لکھائے میں نے لگ رہا ہے نا ایسا تو اس کو سول بھی تو کرنا ہے جا ہوں بیٹھا اسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ایک ہی بار میں پڑھاتا تھا پڑھانے کا مذہب پتا ہے نا تو میرا میں اسے سمجھاؤں گا نہیں سیدھے لکھ دوں گا پھر لکھتے لیں نا تین چار تین چار گھنٹے تک وہ بھی بورڈ دیکھ لو کتنا بڑا ہے سوچ لو مجھے لکھنے میں مشکل سے کم ٹائم لگیا 45 منٹ پر ہو جائے گا پورا بورڈ کی کور تمہیں لکھنے میں تین چار گھنٹے جرور لگ جائیں گے یہ گارنٹی ہے ہاں کچھ ملو اسے بناو پڑھانے لگا کیا وداے نام بلو دائی میٹھائیل اس نے بتاع دیا کہ پائے گا تو چھوڑ دے گا کیا آئے گا ڈائی میتھائل ایتھینویڈ ایتھینویڈ دیکھ سمپل بھی غلط ہو گیا آرے بچہ اگلے اگزامپل پھٹا پھٹ دیکھو بیٹا یہ اچھے اچھے اگزامپل کے باہب میں ہم بولتے تھے میرے ساتھ تم لوگ تو بولتے بھی نہیں آپ جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ کیسے کریں گے بولو بولو سب بولو آپ سب سے پہلے چین بنائیں گے پکا دن کیسے بنائیں گی چین سی ٹو ایچ ایف سب بولو ایشوری بول او او سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی او او سی ایس ٹری یہ بات کلیر ہے اب بتاؤ نام کیا ہوگا کشی بول یہ کونسا گروپ ہے ایتھائل یہ کونسا ہے میتھائل تو نام کیا ہو جائے گا بیٹا بولو ایتھائیل میتھائیل بیوٹینویڈ سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا نام ایتھائیل ایتھائیل میتھائیل سمجھ میں آیا پکا ہاں تب ہی تیرے کل سب سے جیدہ گلت تھے پوری کلاس میں سب سے جیدہ گلتیاں نہیں تھے تو بیٹا اور کونفیڈنس میں مت آ تو مانا کہ تجھے سب آتا ہے لیکن کر پریکٹس کر ایسا یہاں ہوتا ہے اگزام میں نہیں ہونا چاہیے گلتیاں سب اس بات کو فوکس کر کے رکھنا اگزام میں گلتیاں نہ ہو اب بتاؤ سب سے ملے گی کیا کرو گے چین مناو گے بولو کیا ہوگا سی ٹو ایچ فائیف او سی او سی ایچ اب کیا ہوگا سی ایچ سے جڑا ہوگا نا سی ایچ تھری ہاں یا نا کلیر ہے سی ایچ سے جڑا ہوگا سی ایچ تھری اب یہاں پر کیا ہوگا اس کا نام تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے ہاں تو بولو کیا نام ہوگا ایتھائیل پہلے آتا ہے ایتھائیل بان میتھائیل ایتھائیل اب جلدی بولو آپ بتاؤ لونگش کاربن چین کونسی ہوگی بیچ والی یہاں سے نمرنگ کرو گے یا یہاں سے نمرنگ کرنا پسند کرو گے یہاں سے کیوں کیوں کی سبسٹوینٹ پہلے آ رہا ہے ٹھیک ہے کیا آپ جگہ نام بولو ٹو میتھائیل بیوٹینرٹ کس کو سمجھ ماں گیا یہ چیز کنسٹ کلیر ایزی تھا کہ ٹف تھا ایزی لگ رہا ہے نا ابھی تو لگے گا نا اگلا ایسے لکھو اسٹرکچر میں تم کو خود بنانے کے لئے بولو یا پھر میں بنا کے تو اسٹرکچر تم بھی بناوگے وہ اچھا ہے نا تم کو پتہ پڑھتا رہے گا ایسے اگر گھومہ پیرہ مل گیا تو تمہیں پتہ تو پڑھ جائے گا ہاں بھئی ایسا بھی تھا ٹھیک ہے سر نے بتایا تھا نہیں تو تم لوگ کیا بولتے ہو سر تو کچھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں ہم خود ہی پڑھتے ہیں جلدی بولو آپ پھٹا پھٹ نام جلدی بولو کیا کریں گے اس اسٹرکچر بنائیں گے بیٹا سب کے سب بولو مجھے بہت بور فیل ہو رہا بیٹا کلاس میں آج سب کے سب بولو تمہاری آواز جنے سب سے زیادہ آنے چاہیے میرے سے زیادہ بولو آپ جلدی سے او سی او سی ایچ سی ایچ سی ایچ سے کیا آٹ ایچ ہوگا پکا ڈن بہت بڑی ہے پھر دیر آفٹر پھر اس سے کیا آٹ ایچ ہوگا پھر اس سے اب یہ نام جلدی سے کون بتائے گا جلدی سے نام بولو جلدی سے نام بولو کیا ہوگا ایچائیل پروپائل ایسان سے نامننگ کرے میڑی yang se ایک بار یہاں سے نامنگ کیا دیکھو رفپی ریجی کونسا گروپ ہے ایتھائیل یہ کونسا ہے میتھائیل تو وان ٹو تری فور فائیف بولو نام ٹو ایتھائیل فور میتھائیل پینٹینویٹ سمجھ با گیا ایزی تھا کہ تف تھا بڑے ایزلی میں نے لگ دیا ٹھیک ہے نیکس کوشن کرو گے اب یہ کوشن کو میں ایسے کیوں کرا رہا سنگل بونڈ کیوں نہیں بنا رہا پتا ہے تم لوگوں کو آ جائے ایکسپریئنس ہو تم لوگوں کو ٹھیک ہے تم لوگوں کا ایکسپریئنس کم ہے اس لیے میں ایسے نہیں کرا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا نیکس کوشن ایک اور کرنا چاہو گے میری طرف سے میری طرف سے ابھی تک تو تم نے ڈبل بونڈ والا کیا ہی نہیں نا اب میری طرف سے ایک دو کوشن لو اللہ بہت رکھم زیادی 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 باتا ہے اس کشنو سول کرو پھڑا پھڑ تھوڑا کم لگ رہا ہے رکھو دو ملٹ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا بیٹا کیا کروں میں ہاں یہ بہت اچھا جلدی بتاؤ سب سے پہلے کیا کروگے چین بناوگے بناو چین کیسے بنے گا سی ایچ تھری سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ سامنے دیکھتے جاؤ سامنے تم لوگ بولو آنسر میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تم لوگ بولو گے میں لکھوں گا تو تم لوگ یہ نہیں کیا نا اس کا مطلب جلدی بتاؤ ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ تھو سی ایچ تھو سی ای او نام بولو گے کیسے کرو گے ہو گیا یہ ایک کوششن سب کچھ آ گیا اس کا نام سبٹیوٹوینٹ کو باہر نکال کے لکھو تو کیا جائے گا مطلب سیمپل ہو سکتے ہیں پروپینائل اور یہ کیا ہے میتھائل پہ لے یا پروپینائل پہ لے تو نام کیا ہوگا میتھائل پروپینائل آگے بولو اب نمبرنگ کہاں سے کریں گے 123456 ایسے ہی نا بیٹھا ہم کو فنکشنل گروپ دونوں کے دونوں ایسے ہی نا کی کوشش کرنا ہے جلدی بولو 123456 آپ کیا ہوگا جلدی بولو ہاں بولو 3 پروپینائل 3 پروپینائل بولو اب ڈف تھا یہ کر لیتے ہیں سب آ جاتا किس کو سواج میں کیا نہیں آیا 3 پروپینائل ہے اس کا نام سنو میری یہاں ریکٹ بھی نہیں لگا سکتا تھا چاہتا تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا نام کیا لکھتے تقول لوگ ون پروپینائل تو ون پروپینائل میں ون تو بھول جاؤ اگر تم نے ون پروپینائل لکھا ہے مرے بات سنونا ون پروپینائل تم نے لکھا ہے تو کیا لکھو گئے 3-1 بڑکٹ ون پروپینائل سمجھ بایا اگر نمبر اس کے اندر لیے سبسٹیٹوینٹ کے اندر نمبر میں نے آگے لیے تو بریکٹ کے اندر لینا ہے اگر نمبر نہیں لکھے تو بریکٹ نہیں لگاؤ یا لگاؤ بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے کہاں اسٹرکچر ڈیفرینٹ ہے ہاں تو سی ایج کر دے ایک ہائیڈروجین کم تھا میں نے جبردستی لگا دیا یہ تو کومن سینس ہے ایچ لگا دے ہو گیا آپ سمجھ میں آگیا سی ایج کہیں اگر میں ہائیڈروجین زیادہ کر دوں کم کر دوں وہ خود سے سمجھ جانا بیٹھا اچھے بچے تم لوگ کرو اگر یہاں ٹریپل بونڈ ہوتا تو کیا نام ہوتا تھری پروپی پروپائنائل ہو جائے گا میں نے سبسٹیٹوینٹ کا نام کی لکھا ہے آپ سمجھ میں آگیا تم لوگ کو بیٹھا ایسے اتنی بڑے بڑے سبسٹیٹوینٹ نہیں آئیں گے تو میں اس پلاس کے دے دیں گو پروپی موسیقی مجھا رہے ہیں اس کو لکھنے میں آپ نام بیٹا تمہیں کلاس میں اتنی پریکٹس کرا دوں گا کہ تمہیں الگ سے پریکٹس کرنے کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں آئے گی ٹھیک ہے لیکن ببائی دوے کوئی اگزامپل چھوٹ جائے گا تو اس میں سمجھ لینا نا ٹھیک ہے اس کو سمجھ لینا اپنے حساب سے لیکن میرے حساب سے جتنے بھی ٹائپ کی اگزامپل تھے کل جو ڈی پی پی میں کوشن تھے وہ جا جا وہ میرے کوشن سے زیادہ ایزی تھے آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو ٹف لگے وہ آنسر کی بھی غلط ہو سکتی بیٹا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا ایک ایک میں نا اس نے آئین کو اندر لکھا ہوا تھا این کو باہر لکھا ہوا تھا وہ اللہ بتا رہا تھا نا لیکن وہ غلط ہے این اندر آتا ہے آئین باد میں آتا ہے میرے چلا چلا کے بتایا تھا نا اس دن بتایا تھا نا اب لگو اورگینک کمپونڈ ویچ کنٹین موڈ 3 & موڈ 3 ایشٹر گروپ اب 3 & موڈ 3 ایشٹر گروپ میں کیا کریں گے بیٹا بولو دو طریقے کا کنویشن چلے گا ایک کونسل چلے گا اول کنویشن ایک کونسل چلے گا بیٹا جو میں ابھی پریفکس لکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا کی اگر تین گروپ ہوا تین میں سے اگر آپ کا لکھلو ابھی وہاں پر اول کنویشن اول کنویشن میں لکھنا اول کنویشن میں تمہارا کیا ہوگا اول کنویشن میں کیا ہوگا آہ کیا بولتے ہیں بھول گیا میں تو اول کنویشن میں کیا ہوگا بتاتا ہوں گے جو آپ کا فنکشنل گروپ ہوتا ہے فنکشنل گروپ کا اگر میں سبسٹوئنٹ لوں گا تو اس کا میں کیا لکھوں گا پریفکس بتایا تھا نا ایسا فنکشنل گروپ میں لوں گا اگر میں سبسٹوئنٹ لوں گا تو اس کا کیا لکھوں گا الڈی ایڈ کا پریفکس کیا ہوتا ہے پریفکس نوٹ سافکس فورمائل الڈی ایڈ کا پریفکس کیا ہوتا ہے اور کاربوگزلیک ایسٹ کا کاربوگزی ٹھیک ہے کاربوگزی بات کلیر ہے سمجھ میں آیا کاربوگزلیک ایسٹ کا بیٹا میں بتاتا ہوں تمہیں یہی تم بھول جاؤ گے یہی تم بھول جاؤ گے اسی لئے ابھی جو میں بتا رہا ہوں اس کو دھیان کاربوگزلیک ایسٹ کا ایسٹ کا ابھی بتا رہا ہوں لکھو لکھو چلے لکھاتا ہاں ایف کنوینشن میں لکھنا ایف فانکشنل گروپ ایسا سبسٹیٹوینٹ ایف فانکشنل گروپ فانکشنل گروپ ایسا سبسٹیٹوینٹ ڈیسا سبسٹیٹوینٹ اگر فنکشنل گروپ آپ کی سبشیٹوئنٹ کی دیتر ہو ہو then ہم کیا کریں گے بیٹا we will write the we will write the prefix of فنکشنل گروپ we will write the prefix of فنکشنل گروپ دیکھو جل دیسے then we will write the prefix of فنکشنل گروپ اور فنکشنل گروپ کا prefix کیا ہوگا اس کا کارب کاربون آئل کاربون آئل بولو کاربون آئل نہیں آدھے پکا نہیں آدھے prefix آرے تھوڑا سمجھنا آرے سکھایا نہیں کیا تمہیں تھوڑا سمجھنا چاہیے نا اس کو بولیں گے اچھلو اس کو بولیں گے اس اور کو بولیں گے الکاکسی ٹھیک ہے اور اس کو کیا بولیں گے سی او سی او آپ جانتے ہو سی او آپ جانتے ہو میں نے بتایا تھا اینائی سی او فور کچھ ایسا بتایا تھا ہاں اس کا آئیو پیسی نیم کیا ہوتا ہے بتایا آپ کو اس کا آئیو پیسی نیم ہوتا ہے ٹی تیٹرا کاربونائل نکل جیو ٹھیک ہے ٹیٹرا کاربونائل نکل جیو ٹھیک ہے ٹی تو یہاں پر اس کو ہم کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں kırew تو اس کا نام کیا ہو جگہا ہے اس گرگو کو کاربونائیل پریفکس کیا ہوگا ایلکوکسی کاربونائیل لکھ لو پریفکس آپ کا ایلکوکسی کاربونائیل اب اول کنونیشن میں تو ہم تو پریفکس کئی کرتے ہیں تو اب اگزامپل کرنا سٹرٹ کریں پکا کس کس کو کرنے کی جلدی اگزامپل بتاؤ بیٹا کروں گے اگزامپل دیکھو اب ch2 co o c2 h5 ch co o c2 h5 اور کسی کو یاد ہو تو صوب کا ایسا کچھ فرملا آپ لوگوں نے پڑھا تھا by the way یاد ہو تو پڑھاتا کچھ ایسا جب آپ نے جب آپ بہت اچھے لیول پر پڑھ رہے تھے آپ سنوئے درچ کوئی بات نہیں ہے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا نہیں پڑھا تو کیا ہوا سر آپ کی گلتی آپ نے نہیں پڑھا ہے ہم تو پڑھنے کے لئے تیار تھے آگے بتاؤ کیسے کرو گے اس کا one two three four five ایک تو چھوٹ گیا اس کا نام کیا لکھو گے بولو ایتھاکسی کاربونائل ایتھاکسی یہ ہو جائے گا یہ سبسٹوئنٹ ہے اب دیکھو فنکشنل گروپ اس کی طرح بھی ایف کر رہا ہے تو نام کیا ہو جائے گا ایتھاکسی کاربونائل بات کلیر ہے اس کا نام کیا ہوگا جب سے پہلے اس کو بھوئی جا اس کا نام کسی لکھے گی بول ڈائی ایتھائل لکھو گے اسے پہلے تو ڈائی ایتھائل لکھو گے نا یہ ہیں والے اب اس کے بعد کیا ہوگا three بولو ایتھاکسی کاربونائل بولو پینٹینوئٹ ڈائی کیوں لکھیں گے میں نے ابھی بتایا تھا نا دو فنکشنل گروپ ہوتے ہوتے ہیں تو سیدھا اور اس سے پتا پڑتا ہے ڈائی ایتھائلے نا سمجھ میں نہیں آیا نہیں آیا نا تو تم نے یہ کہاں سمجھا پھر دیکھو یہاں پر بھی دو ایشٹر ہے دو ایشٹر کو ہم کو ایریسہ لانگریش کاربون چین ماننا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ فنکشنل گروپ آ جائے اگر میں اس کو لانگریش کاربون چین لے لیتا ہے چار کو پھر تو پھر بھی چھوٹتا یہ ہے اگر فنکشنل گروپ چھوٹے گا اب اگر کوئی ایک فنکشنل گروپ چھوٹے گا تو اس فنکشنل گروپ کو مجھ کو کیسے لینا ہے اس کا prefix name لکھنا ہے اب prefix name کیا ہو جائے گا اتوکسی کاربون ہے یہ پہلے ایکزامپل ہے کوئی بات نہیں دو تین ایکزامپل کروگے تو اچھے سمجھ میں آئے گا دو تھین ایکزامپل بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک ساتھ پہلے اگزامپل سے تھوڑی نا سمجھ میں آجاتا ہے کچھ بھی آتا ہے کیا پہلے بار سے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے گا پھر دوسری بار سے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے گا پھر ہمیں اگزامپل کرانے چھوڑ دوں گا اب بتاؤ بلو لونگریش کاربن چے انسلیٹ کرو رول تو بھائی ہے میکسیمم نمبر اور فنکشن گروپ اس کے اندر آ جائے کونسا کاربن چے انسلیٹ کرو گے ایک دو تین یہ والا کرو گئی کی یہ والا ایک دو تین دونوں لوں گے اسٹے دونوں لوں گے اسٹے کوئی سے بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے دونوں نام سے ہی ہوگی اس کے ٹھیک ہے ایک دو تین کر دیا اب بتاؤ نام کیا ہوگا اس کی حساب سے سب سے پہلے یہ اس کو اس کو لکھیں گے پہلے ڈائی بولو اتائل ٹو میٹھاکزی کاربو نائل آیا آپ نام کیا جائے گا پروپے آگے نام آیا تھوڑا بہت نہیں آیا نہیں آیا نا تجھ کو پرسند پرسند کا مطلب کیا ہوتا ہے ہپی دکھی ہے تکو جانے کیا پڑھا رہے سر ایک دم ہاں کیا کر رہا تھا کل کمپیٹر لیم میں سٹیٹ لین کا لیکچر کون سائی وہ نتیس سرکر دکھ رہا تھا نا کیوں بیٹا ون شوٹ میں ون شوٹ ہی ہو جائے گا ایکزام سے بھی ون شوٹ میں باہر نکل جائے گا ایکزام سے بھی ون شوٹ میں باہر نکلے گا دوسرے شوٹ کی جرورت بھی نہیں پڑے گی سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا تمہیں یہ بات دھیان رکھنا آج کے بعد وہ تو میرا دھیان چلا گیا نہیں تو میرا دھیان تو جاتا ہی نہیں میرا دھیان میں جب چلتا ہوں نا آج ہوں باج ہوں مجھے پتا رہتا ہے کون کیا کر رہا ہے یہ بات دھیان رکھنا بٹا آگے دیکھو کریں ایک اور کوششن چلو میں ٹیپ ٹیپ کے لکھاتا ہوں اس پر یہ لگ رہا ہے بھائرک ڈینجریس شٹارٹ کریں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا چین بنانا پڑے گا بناو چینج جلدی سے آپ بتاؤ آپ بتاؤ سیلیٹ کرو سیلیٹ کرو وان ٹو ٹری فور یہ والا کیا چیز چلا جائے گا سب سے ٹوئنٹا بتاؤ نام کیا ہوگا ڈائی میتھائیل بولو ٹو میتھاکسی کاربونائل کاربونائل ہو گیا آپ تم سے سمجھ با گیا یہ سارا کا سارا کون سا کنوینشن تھا اور کنوینشن اب ہم سٹارٹ کرتے نیو کنوینشن نیو کنوینشن میں جلدی لکھو جلدی لکھو فاشت مجھے اس کا ہی بات بتانا ہے بیٹا تمہیں سین کا سائن نیٹ کا بھی بتانا ہے آج ہی کے ٹائم ٹھیک ہے جلے لکھو تم لوگ فاشت کرو بیٹا سلو سلو کر رہے ہو جلے لکھو سائن نیٹ کا بھی بتانا ہے موسیقی بڑا ونشوٹ ویڈیو کم دہتے گھا کر ایک سارے کنسپ اس میں ایسا گول مول گول مول کر دہ دہتے ہیں کہ گول مول گول مول ہو جائے گا سمجھ میں آیا اپنا دماغ کم لگا کیونکہ تمہارے پاس دماغ مانتے ہو نا کم ہے پرسل اب بتائے گا نیو کنونویشن کسے کریں گے کل تو سو رہا تھا دیکھو آو یہ بتاؤ وہ پروجیکٹر روم میں کون کون سوتا ہے ہینڈرائز کرنا اپنے حساب سے ہینڈرائز کرنا سچ اچھی ہے مجھے سب کے بارے میں پتا ہے چلے بول دیتا ہوں میں میں کھڑا کیا بہت برا حال کر دوں گا بیٹھا اپنے آپ بولوگے یا پھر میں بولو نام کی کر کے کیوں صحیح یا غلط اب جلدی بتاؤ کیا میں کسی فنکشنل گروپ کو پرنسیپل کاربان چین بھی سیلیٹ کروں گا تو پرنسیپل کاربان چین بھی بات کلی رہے اس کا نام کیا لکھتا ہے الکائل کارب ایک الکائل کیا ہوتا ہوگا نا کیا ہوگا ترائی بولو سب ترائی ایتھائیل بولو نام ترائی ایتھائیل بولو کاربوگزیلیٹ کیوں لکھیں گے پہلے کاربوگزیلیٹ تو بعد میں لکھیں گے پہلے ترائی ایتھائیل کو لکھنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر بھی لکھتے تھے ایتھائیل سمجھ میں آیا نہیں آیا نہیں آیا آب اس کو بھی لکھنا ہے اس کا نام بولو کیسی لکھوگے بیٹا محمد پھار اس کا نام بولو کیا لکھوگے جلدی سے بولو یہ کیا بجا ہو جائے گا بٹا جلدی بولو ان سب نام یہاں پر کیا ہو جائے گا ترائی ایک بھی فنکشنل گروپ کو سیلیکٹ نہیں کرنا کی بل اور یہاں پر کتنی کاربن کی کاربن ہے ایک کی ہے ایک ہی ہے بولو کیا ہوگا ٹرائی می تھائیل جلدی بولو ٹرائی می تھائیل اتھین کیوں می تھین ہوگا نا ایک ہی کاربن ہے نا تو کیا ہو جائے گا می تھین 1,1 1 ٹرائی کاربو سیلیٹ اب سمجھ میں آ گیا اول کنو کنو اس کا بتا دیا اس کا بتاؤ نیو کنو 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 چلی بولو اس کا نام 1 2 3 4 ٹھیک بات کلی رہے چاہو گا نام بولو اس کا نیو کنو 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 2 2 کنو 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 1 اور 2 کی کی بولو کیا ہو جائے گا ڈرائی می تھائی بولو جلی سے اتھین 1 کوم 1 کوم 1 کوم 2 ٹرائی سمجھ ما گیا کیا تھا اس میں کوئی بڑی بات تھی کیا چلو کرو لکھ لو اگر ایک بار تو ملے کنو 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 پکڑائی میں آ گیا تو بس وہی کرنا ہے جو ہمیشہ سن کرتے آ رہے کنو موسیقی 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 ہے تو کیا لکھا گو بلو ڈائی ایتھائیل میٹھائیل نہیں نہیں ایتھائیل میٹھائیلی لیں گے ہاں ای اور ایم ایمی لیں گے ہاں پکا 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 پہلی بات تو تمہارا اتنا پوچھے گئے نہیں یہ ہو گیا ہت سے زیادہ اگلا سائنائید نیو فنکشنل گروپ نیمیگ آف سائنائید نیمیگ آف سائنائید بڑا ہی اچھے اچھے نام ہیں سندر سندر نام ہیں سمجھنا ہے فاس سمجھنا ہے بیٹا اب تمہیں آ گیا ہے اب میں سیدھا اگزامپل کے اور بڑھوں گا ٹھیک ہے تم لوگوں کو زیادہ نہیں بتاؤں گا اگر دو فنکشنل گروپ رہیں گے تو دونوں فنکشنل گروپ کو لونگش کاربن چین کے اندر لینا ہے اگر فنکشنل گروپ میں فرش ایٹم کاربن ہوگا تو کیا کریں گے وہی سے نامرنگ اسٹارٹ کرنی ہے کئی اور پہ دماغ نہیں لگانا ہے بس اسٹارٹ کرو نیمیگ آف سائنائید اب دیکھو یہاں پر نیمیگ آف سائنائید سائنائید کے لیے ہم کون سی سفکس کا کرتے ہی نیٹرائیل سائنائید کے لیے ہم کون سی سفکس کا کرتے ہی نیٹرائیل سائنائید چھوٹا ہے پہ دیکھو دیکھو یہ اب اورگینئک کمپاوڈ ایف اورگینئک کمپاوڈ کنٹین ون چین گروپ اگر اگر ایک سین گروپ کنٹین کرے گا اب دیکھو اس کا نام کیا ہوگا امیاب گہا اس کا نام ہو جائے گا سائٹ نائٹ کے لیے ہم پر لکھتے ہیں سفکس سم نے سفکس کرنا کیا لکھیں گی نائٹ نہلل بات کر Center where یہاں پر سفبرہ بات کر سمجھ ہم آگیا ہیں تو یہاں places اگر یہ ہوگا آر ہوگا تو کیا لکھیں گے نام ارل کن جلیں گے ایلکین نائٹرائل سمجھ ماں گیا ایلکین آئین بات کو وہی ہے چلو یہ سب تمہیں سمجھ ماں گیا سٹارٹ کریں ہم لوگ فٹا فٹ اس کا نام کیا ہوگا کتنی کاربن ہے کاؤنٹنگ کرو ایک کاربن ہے ایک کاربن کے لئے کیا لکھتے ہیں میتھین ہو گیا نا ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں ایک اور نام ہے اس کا ہائیڈروجن سائنائیڈ ہائیڈروجن سائنائیڈ کا آئیو پی سی نیم کیا ہوتا ہے میتھین نائٹرائل ہائیڈروجن سائنائیڈ کا آئیو پی سی نام کیا ہوتا ہے ایسے ہی گھوٹر کا بھی ہوتا ہے بتاؤں گا کبھی سنو آگلا اگزامپل جلدی بتاؤں CH3CN جلدی بتاؤں نام کیا ہوگا بولو ایتھین نائٹریل کے لیے ہوا بیٹا ہی ہے ठीक ہے अब कैसी क्या one or two longest continuous carbon chain select कर ली मैंने next one example आप लोग बताओगे answer अब ठीक है CH3CH2CN जली बताओ numbering कहां से करेगी जली बताओ numbering तो हम एशा कहां से करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 123 तो कि क्या नाम होगा प्रोपेन प्रोपेन नाइट्राइल के लिए अगला एक्जामपल जल्दी देखो इदर अब इसका नाम कौन बताएगा कौन है बताओ इसका नाम बताओ जल्दी से 123 लोंगेस कंटिन्यूस कारबंचे इंसलेट करो फ्रॉम तो मिथाईल तो मिथाईल आया ना आया कि नहीं आया आप तुम्हें कौन्फिडेंस आया पक्का सिंपल लग रहा है वो नेक्स एक्जामपल जल्दी तो नहीं हो रहा ना जल्दी तो नहीं हो रहा पका रहा है ना अगला एक्जामपल CH2 CH CH double bond CH CH3 यह अच्छा नहीं लग रहा है यह अच्छा लगेगा बताओ इस भार तो सी एनवी डब्रेकेट के अंदर डाल दिया इसका बताओ आप क्या बनाएंगे चेंपल बनाएंगे ना पक्का تو بناو چین بتاؤ اپنی حمد جلدی سے بتاؤ اپنی حمد کتنی حمد ہے تم میں CH CH double bond C CH3 CH3 اب کیا ہوگا CH2 اب بتاؤ CH اس سے کیا جڑا ہوا ہے CN اب لوگش کنٹینیو اس کاربن چین بولو جہاں سے سیلیٹ کریں گے 1,2,3,4 double bond کو لینا کم پہ ساری ہے 5,6,7 اب بتاؤ نام کیا ہوگا بولو 2 ethyl 4,6 dimethyl heft 5 in nitrile 1 natural kardu کو ڈکھا دیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے اتنا سا تھا کم پوم کیسا کیسا complicated structure بن گیا دیکھو ایک لین میں لکھنے کا ایک لین میں میں لکھا رہا ہے اس کو لیکن کتنے complicated structure کو میں نے ایک لین میں لکھ دیا ڈکھا آپ سمجھ میں آگیا اسے دیکھنے پر کیا لگ رہا تھا کتنے carbon کی chain بنے گی 2 یا 5 کی بنے گی جائے ساتھ ساتھ لکھ لیا کرو جلے لکھو ابھی فڈا فڈ میرے پاس 5 تک مجھے اگلا example بھی ختم کرانا ہے جلے لکھو یہ اب سمجھ میں آگیا نا تم لوگ کو اب کیسا بھی structure آجائے تم میں بدhu بنا سکتے ہو نا examiner کو ہاں بلو تم لوگوں میں آج energy نہیں کھا پی کے نہیں آئے تم لوگ جی زیادہ پڑھ کے آئے ہوگے تم لوگ آج سو کے تو آئے ہو نا خوشی بیٹا سو کے آئے ہاں 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 جب سے جے ہی اسٹارٹ ہوئی خوشی کی راتوں کی نیند گائے ہو گئی ہے ہاں 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 چند بیٹا سب سے important life میں کیا ہے سو نا کھانا تو بعد میں کھانا ایک دو دن بھوکی رہے گی تو آرام سے بیٹ پہ بھی سو رہے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آگے کیوں نہیں آتی جلدی 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 फास फास अरे 5 में जल लिक और अर्क और अर्क अर्क बोलो क्या बेटा तुझे मजा रहा लिक अर्क 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 اس کا نام تو اپنی صاحب سے لکھ سکتی ہے سمجھ میں آگیا ہے کمپاؤنڈ نوٹ ڈان کو راگ آگے لکھ اور اورگینی کمپاؤنڈ ویچ کنٹین 3CN گروپ اورگینی کمپاؤنڈ ویچ کنٹین 3CN گروپ 2 ہاں تو لکھو 2CN گروپ اورگینی کمپاؤنڈ ویچ کنٹین 2CN گروپ مطلب تمہارا پریزنس آف مائنڈ کلاس میں یہ ہے مائنڈ تمہارا کلاس میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پریزنس آف مائنڈ اچھا ہے اچھے لکھو اورگینی کمپاؤنڈ ویچ کنٹین 2CN گروپ 2CN گروپ کا مطلب بولو چل دی سے آرے کیا لکھو گے اس کی جگہ اگر 2CN گروپ ہوں گے تو کیا لکھو گے ڈائی نائٹریل کیا لکھو گے ڈائی نائٹریل تو لکھو آگلے سٹارٹ کرو ڈائی نائٹریل 2CN گروپ کے لئے سفکس کیا لکھو گے ڈائی نائٹریل بات کلیر ہے آپ دیکھو کیا کریں گے میکسیمم لیندھ ہم کونسی سرٹ کریں گے جس میں ہمارے دونوں کی دونوں فنکشنل گروپ کے کاربن آ جائے دونوں کی دونوں کیا آ جائے فنکشنل گروپ کے کاربن ہمارے آ جائے سٹارٹ کریں اگزامپل نمبر ون سے اب سیدھا اگزامپل کراؤ وہ زیادہ بیٹر نہیں کی وہ تم نے لکھ لیا نا 2CN گروپ کو ڈائی نائٹریل لکھیں گے وہ لکھ لیا اپنے حضاب سے بس انہف ہے تو تین سی این گروپ والا آ گیا اب اتو اس کا نام جللی سے نمبرنگ کہاں سے اسٹارٹ کریں گے کہاں سے اسٹارٹ کریں گے نمبرنگ یہاں سے اور ختم کہاں کریں گے یہاں پر بہتیز صحیح ہے یہاں سے یہاں جا تو کونسے نمبر پہ آیا یہاں سے یہاں گئے تو کونسے نمبر پہ آیا آپ جلدی بولو کونسے نمبر پہ آیا ایک دو تین چار پانچ چھ چھ پر آیا تو یہ اور یہاں سے یہاں گئے تو سبسٹیٹوین کونسے نمبر پہ آیا دو پہ خوشی پٹیل سامنے دیکھ جلدی سے کیا آئے گا جی جلدی بتا نام 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے نام کیا ہو جلدی بول 2 میتھائل بولو ہپٹین ہپٹین ہے نا ڈائی بات کلیر ہوا کس کو دکت آئی نہیں ہے نا دکت اگلا دیکھو سی این سی این اب اس کا بتاؤ جلدی سے کیا لکھو آپ نے جلدی بتاؤ آنسر یہ ہوگی اب 1 اور یہ ہوگی ہے 2 تو کیا لکھ کرو گے ایتھین ڈائی کلیر ہوا اگر میں نے ایسا لکھ دیا دیکھو بولو لونگش کاربن چیز سلیٹ کرو 1 2 3 4 نام کیا ہوگا جلدی بتاؤ بیوٹین یہ ہو گیا اب اگلا کون ساری ٹوپک جلدی بتاؤ اورگینک کمپوینڈ ویچ کنٹین مور دین 3 اینڈ مور دین 3 فنکشنل گروپ سی اینڈ گروپ لکھو لکھو تم لوگ اب کیا کروں ہمیں آج مجھے سی اینڈ کمپلیٹ کرانا تھا آسائل ہیلائیڈ کمپلیٹ کرانا تھا ایک لیکچر کا ہی برایا تھا ہم نے جلدی لگو پھر اب کل سے تھوڑا سموٹلی چلنا بیٹھا آپ لوگ ٹھیک ہے پڑھ کے کون کون آیا مجھے سی اینڈ کھو ہو جائے گا چلو پھر ٹھیک ہے اٹھوٹس ڈال لو اورگینک کمپاؤنٹ اٹھوٹس ڈال لو اورگینک کمپاؤنٹ کشکنٹین اورگینک کمپاؤنٹ کشکنٹین 3 3 والد3 3 والد3 اس کے بعد اس کے بعد اس کا حق ہے تو آپ کو کممیٹ کر لیے اس کے بعد اس کے بعد اس کا حق ہو گیا ہے میں نے اپنے پولی فنکشن ، مطلب یہ ایک سا سارے فنکشن گروہ گیا ہے اپنے لگے دیکھنے تو جس کو سکتا سکتا پورا یاد ہو گیا ہے اس کے بعد میں پولی فنکشن جوٹ کی بھی کرتا ہے کچھ ڈیوہ جوٹ گیران 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 آم گیران موسیقی 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 موسیقی